بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیٹو مائچ یوٹیوب چینلل ڈوگنی سپورٹ آپ سب کو خوش آمدید کہہ دیں گلکٹ کے فیر میں آج بات کریں گے انگلینڈ اور نیدر لینڈ کے میچ کے بارے میں انڈیا نے جو ہے پہلے ٹول جیل کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ بھی کری بہت ہی شاندار بیٹنگ کری اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے ہمارے دو میمان موجود ہیں سمیر مفیز موجود ہیں سابر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر حسین ہمیں بتائیں گے کہ انڈیا نے کس طریقی کی بیٹنگ گری اور کیا سکور گیا جی سابر حسین السلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بات کہ انڈیا کے ساتھ جس کا مقابلہ تھا وہ کافی چھوٹی ٹیم ہے وہ اتنی بڑی ٹیم ہے نہیں اور انڈیا کی ٹیم جیکی جائے تو ایک پاور فول ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے بلکل کے راول تو بلکل نہیں چلے بھائی اس کے بارے میں تو کیا بات کر رہے ہیں آپ کو ان کے کیپٹر نے روید چھوٹی ٹیم ہے انہوں نے ففٹی ٹی رن منایا ہے اچھا کیلے بلکل اچھا کیلے اس کے بعد کولی کولی آج کل بلہ چلیا ہے ماشاءاللہ سے کولی کا کافی بلہ چلیا ہے اور جو ہے نا اس سے کہتے ہیں نا آج گوڈ ٹیم شروع ہو گیا کولی کا دوبارہ سے مطلب پہلے جیسے پرفارم کر رہے ہیں بھی پہلے جیسے پہلے کرتے ہیں اچھا کمبیک کیا کولی نے دوبارہ دو تین سال بات کی ہے میں توڑا ڈپریشن میں ہوں تو جب سے وہ ڈپریشن سے باہر آئے ہیں تو سب کو پریشان کر کے رکھا ہے انہوں نے اور اس کے بعد سوریا کمار یاد آؤ چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو یہ بھائی اچھے رنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ دیکھا جائے تو آج بھی انہوں نے کافی اچھے رنگ کیے انہوں نے پہلے ہوں تو بہت ہی انہوں نے ڈپریشن میں ہوں نے وہ انہوں نے تراکی دیا اور تم کافی ٹیسے کھلے یہ انہوں نے بہت فادسان کا کلا فوں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا بہت ٹیمی کلاف یہ ب assumes چھوٹی ٹیم کی قلاف بھی یہ خلاف یہ بھرپور رنگ کر جاتے ہیں اور اپنا بھرپور لنگ دے کے جاتے ہیں کہ ٹیم چھوٹی ٹیم کی قلاف یہ خلاف بہت چھکے بھی مار کے لئے ان کی کھلاریوں کے بارے میں سمیر حفیز آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسے دیکھا جائے کہ انڈیا کے بارے میں سابر حسین صاحب نے جو بتایا کہ انڈیا نے ون سیونٹی نائن کا ٹارگٹ دیا تھا تو اس کے مقابلے میں نادر لینڈ کی کوئی اتنی خاص بیٹنگ نہیں رہی نادر لینڈ ایک سو تیس نو وکٹ کے نقصان پر سمافت ہو گئی ان کی مطلب انہیں سمافت ہو گئی تو یہ لوگ ففٹی سیکس رن سے انڈیا جیت گئی ہے تو اس کے بیٹنگ کے بارے میں بتایا جائے کہ وکرم جی سنگھ انہوں نے کوئی خاص بیٹنگ نہیں کری آتے ہی ڈرڈر کے کھل لے تھے وہ نو بول پر ایک رن بنا کے وہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آئے میکس میکس نے دس بولوں پر سولہ رن بنائے تین چوکوں کی مدد سے اس کے بعد آئے لیڈ لیڈ نے بھی اتنی خاص بیٹنگ نہیں کری تیس بول پر سولہ رن بنائے خاص بیٹنگ انہوں نے بھی نکلی چوکا مارا چھکا مارا بہت بولے ضائع کری آتا ہے لگ رہا تھا یہ ونڈے کھلنے آئے پھر اس کے بعد آئے ایکرمن ایکرمن نے اکیس بول پر سترہ رن بنائے انہوں نے بھی کوئی اتنے خاص بیٹنگ نہیں کری ایک چوکے صرف لگایا باگے سنگل ڈبل کیا اس کے بعد آئے ٹوم کوپر ٹوم کوپر نے بارہ بول پر نو رن بنائے اس کے بعد آتے ہیں وکیٹ کیپر اور کیپٹن ایڈورڈ انہوں نے آٹھ بول پر پانچ رن بنائے اس کے بعد آتے ہیں ٹیم پرنگل انہوں نے پندرہ بول پر بیس رن بنائے انہوں نے آرڈ راونڈر پرفارمنس دیئے کیونکہ انہوں نے وکیٹ بھی لیے ایک تو انہوں نے پندرہ بول پر بیس رن بنائے ایک چکے اور ایک چوکوں کی مدد سے اس کے بعد آتے ہیں بیگ بیگ نے پانچ بول پر تین رن بنائے اس کے بعد شیراز احمد آتے ہیں انہوں نے گیارہ بول پر سولہ رن بنائے پھر کلاس اند زیرو پر آؤٹ ہو گئے ہیں پھر مار کر ان انہوں نے چھ بول پر آخری آور میں ہی انہوں نے تین چوکے مار کے چوتہ رن بنائے تو اسی کے ساتھ نیدر لینڈ یہ میچ ہار گئی ہے ایک سو تئیس رن بنا کے نو وکیٹ گوا کے ہار گئی ہے تو نیدر لینڈ دیکھا جائے تو اتنی کوئی پروفیشنل ٹیم تو نہیں ہے کہ مطلب انڈیا کو تف ٹائم لیکن یہ ہے کہ اپسیٹ تو ابھی ہوا ہے دیکھا جائے کل کے میچ میں انگلینڈ کو باقائد اپسیٹ کر دیا آئیلینڈ نے کہنی کی بات ہے انڈیا جو ہے بہت بڑی ٹیم ہے نمبر من ٹیم ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسٹریلیا میں بہت کم ٹیموں کو کھلائے جاتے ہیں سریز وغیرہ صرف ایونٹ کھیلنے کے لیے آتی ہیں ان ٹیموں نے اسٹریلیا میں نہیں کھیلا ہوگا کیونکہ اسٹریلیا کی جو پیچھے اور اسٹریلیا میں باقین ہے اور اسی طرح بات کریں کہ کل جو میچ شوا بارش کی نظر ہو گیا ایک میچ نیوزیلینڈ گرسیت افغانستان کا ٹیموں کے ساتھ ٹھوڑی کچھ زیادتی لگ رہی ہے یہ زیادتی نہیں ہے یہ قدرت کا ہے یا نظام ہے اب یہ خطرت کے نظام کو دخل سکتے ہیں تو نظام نظام جیسا ہے جب اپنے ماتیں گے آپ باقایتہ دیکھ سکتے ہیں اگوانستان اور پاکستان کا وام اپنے ماتیں گے وہ بی بارش کی وقت رہی سکتا ہے ہی بارش کی وقت رہی رہی ہے بارشی اپنے تک دیا ہے خطرت کا نظام ہے تو اس کو بادر نہیں سکتا جب ماتیں گے تو وہ کھلا جایا جای گا تو اس میں مزا جای گا تو ماتیں گے مجھے گئے ہیں ہمارے کچھ نہیں کرتے اور کھل کر ساتھ کھل کر ساتھ نیوزیلینڈسٹ ایک اپسیٹ ہے کہ نیوزیلینڈ اٹھا اس جنمعرم نیوزیلینڈ سے اپسیٹھ ہے جو ہلا ہے نیوزیلینڈ ساتھ فائنل مکمل نیوزیلینڈ جو بار پر اپسیٹھ ویسے عدم خواب انتراز فائننس میں ہمیشہ ہارتی ہے اور اسٹریلی ایسی جی میں جو فائننس میں پہنچ جائے تو کب لے کر ہی واقسی ہی آتی ہے تو اس طرح بات کریں ہم نے انڈیا اور نیتر لینڈ کے میچ کے بارے میں انڈیا نے ٹوچ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ گیا اور اس میچ کو بھی جیتا دو پائنٹ حاصل کرے انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ